گوانتا نامو بیس سے رہائی پانے والے ربانی ورادرز کی کہانی کراچی میں رکشہ چلانے والا امریکی جیل کیسے پہنچا حامد میر کا کولم روز نامہ جنگ کے کولم نگار اور سینئے صحافی حامد میر اپنے کولم آئین کی کہانی میں دو بھائیوں کی کہانی بیان کرتے ہیں جو حال ہی میں گوانتا نامو بیس سے رہائی کے بعد وطن واپس پہنچے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسے مصور کی یہ کہانی ہے جو اکیس سال تک مختلف قید خانوں میں اپنے درد کو کبھی آنسوں میں بہاتا رہا اور کبھی اس درد کو رنگوں کے ذریعے کاغذ پر بکھیرتا رہا اس دکھی مصور کی بنائی ہوئی تصویروں میں چاند سے محبت اور غلامی سے نفرت بڑی نمائی تھی اکیس سال کے بعد وہ ایک چھوٹی قید سے رہائی پا کر بڑی قید میں جا چکا ہے پہلی قید میں وہ صرف اپنی آزادی کے خواب دیکھتا تھا دوسری قید میں اسے اپنا خاندان شہر اور پوری قوم زنجیروں میں جکڑی نظر آ رہی ہے اس بدقسمت مصور کا نام محمد احمد غلام ربانی ہے جو اپنے بھائی عبد الرحیم غلام ربانی کے ہمراہ اکیس سال بعد امریکہ سے رہا ہو کر واپس پاکستان پہنچ چکا ہے احمد ربانی کا نام کئی سال پہلے میں نے ایک برطانوی وکیل کلائیو سٹیفورڈ سمیتھ کی زبانی سنا تھا جو امریکہ کی بدنامے زبانہ گوانتہ رامو بے جیل میں بند کئی قیدیوں کی رہائی کے لیے قانونی جنگ میں مصروف تھا کلائیو نے احمد ربانی کی بنائی گئی تصویروں میں چھپے درد کو دنیا سے بانٹا اور پھر اس کے ذریعے احمد ربانی کا ایک درد نامہ امریکی اخبار لاؤس انجلس ٹائمز میں شائع ہوا احمد ربانی لے لکھا کہ کبھی میں بھی ایک انسان تھا میری بھی ایک پہجان تھی لیکن اب میری پہجان صرف قیدی نمبر چودہ سو اکسٹھ ہے جسے دوہزار دو میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے کراچی سے پکڑ کر امریکہ کو بھیج دیا احران کن پہلو یہ تھا کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی عبد الرحیم ربانی کو امریکیوں نے دو دہائیوں تک اپنی جیلوں میں رکھا اور اس دوران دونوں پر کوئی الزام لگایا نہ ہی کوئی ٹرائل کیا البتہ دونوں پر تشدد کر کے مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ الخائدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اعتراف کر لیں لیکن دونوں نے ایسا کوئی اعتراف نہ کیا ہم اندبیر لگتے ہیں کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی کی کہانی صرف امریکی حکومت کے ظلم و ستم کی کہانی نہیں ہے یہ پاکستان کے بالا دست طبقے کی وطن فروشی کی بھی ایک ہوش ربا کہانی ہے جس میں چار ہزار سے زائد پاکستانیوں کو صرف پانچ پانچ ہزار ڈالر کے عوض امریکہ سمیت کئی دیگر ممالک کے ہاتھوں بیچ دیا گیا جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان کو سب سے پیچھے دھکیل دیا جنرل مشرف کی حکومت صرف امریکہ کو نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، مصر، سعودی عرب، اردن، سوڈان اور موریتانیہ سمیت دیگر ممالک کو بھی بندے پکڑ پکڑ کر فروخت کرتی تھی ستم زریفی دیکھئے کہ دوہزار دو میں امریکہ نے پاکستانی اداروں سے کہا یہ آدمی سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا لیکن پاکستانی شہری تھا اور روانی سے عربی بولتا تھا پاکستانی اداروں کو حسن گل تو نام علال بتا انہیں احمد ربانی کے بارے میں علم تھا کہ یہ شخص سعودی عرب میں پیدا ہوا لیکن کراچی میں رکشہ چلاتا تھا سعودی حکومت نے اسے جالی دستاویزات پر ملازمت حاصل کرنے کے الزام میں ڈیپورٹ کر دیا تھا احمد ربانی بھی اچھی عربی بولتا تھا لہٰذا ربانی اور اس کے بھائی عبد الرحیم ربانی کو حسن گل اور اس کا ساتھی بنا کر امریکہ کو بھیج دیا گیا امریکی ان دونوں کو کابل کی بگرام جیل لے گئے وہاں ان پر دن رات تشدد ہوا اور پھر وہاں سے انہیں گوانتا نامو بے بھیج دیا گیا قدرت کے کام دیکھئے اصلی حسن گل دوہزار چار میں عراقی کردستان سے پکڑا گیا اس پر الزام تھا کہ وہ اسامہ بن لازن کے خطوط لے کر ابو المصبرز کاوی کے پاس جاتا تھا امریکیوں نے دو سال تک اس کی تفتیش کی اسے کوئی خاص انفومیشن نہ ملی تو اسے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا اور پاکستانیوں نے دوہزار ساتھ میں اسے رہا کر دیا یہ صاحب دوہزار بارہ میں شمالی وزرستان میں ایک ڈرون حملے کا شکار ہو گئے احمد ربانی کو حسن گل سمجھ کر گرفتار کیا گیا لیکن سارا بھید کھل جانے کے بعد بھی احمد ربانی کو رہا نہ کیا گیا تاکہ وہ رہائی کے بعد دنیا کو یہ نہ بتا دے کہ دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیاں کتنی نالائک ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا سچ یہ ہے کہ احمد ربانی پر اکیس سال تک ظلم و ستم کی کہانی دراصل پاکستان کے آئین کی بے وسی کی کہانی ہے ایک پاکستانی شہری کو بغیر ثبوت امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دینا آئین پاکستان کی خلاف ورزی تھی اس خلاف ورزی پر جسٹس شیخ ریاض احمد سے لے کر جسٹس عمر عطا بندیال تک ایک درجن چیف جسٹس خاموش رہے جب بار بار آئین توڑنے والے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو ایک بہادر جج نے سزا سنائی تو دوہزار انیس میں وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل خمر جعوید باجوا اور چیف جسٹس گلزار احمد کے ساتھ مل کر اس جج کا فیصلہ محتل کروا دیا اور فیصلہ محتل کرنے والے جج آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں مشرف کو بجانے والے سب لوگ آج آپس میں دستو گریبہ ہیں اور احمد ربانی حیران ہے کہ وہ امریکہ کی جیل سے تو نکل آیا لیکن اس نئی جیل سے کیسے نکلے گا جہاں پورا پاکستان ہی آئی ایم ایف کی قید میں ہے کیا کسی میں اتنی غیرت ہے کہ احمد ربانی سے ایک قصوری ہی بول دے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جانگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جانگ فیس بک پیج